اسلام علیکم ویورز آج جو میں ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے لیمپ کٹنی مٹن گردے آپ اس ریسپی کو دور فرائی کیجئے گا بہت ہی آسان اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے اور بہت ہی جلدی بان جانے والی ریسپی ہے اور اس ریسپی کو بنانے کے لیے ہمیں جو انگریڈنٹس چاہیئے وہ ہیں میں نے اس کے لیے لیے ہیں 1 kg گردے اور اسے اچھے سے واش کر لیا ہے 3 سے 4 دفعہ اور اس کو ہم نے درمیان سے کٹ کر کے چھوٹے سلائسز میں کر لیا ہے اور اس شیپ میں اسے بنانے کے لیے ہمیں چاہیئے ہاف کپ آئل اسے کراہی میں ایڈ کروں گی اور جیسے گرم ہوگا اس میں ہم سلائس کٹ 3 میڈیم سائز انین ڈالیں گے اور اسے ہم سوٹے کریں گے اور سوٹے کرتے ہوئے آپ نے دیان رکھنا ہے اسے آپ نے لائٹ بولڈن بلکل بھی نہیں کرنا پیاز کو سوٹے کرنے میں پانچ سے چھ منٹ لگے ہیں اور پیاز جو ہیں سوٹے ہو گئے ہیں اس میں اب ہم ایڈ کر دیں گے گردے اور گردے جو ہیں ہم اس میں اچھے سے بھون لیں گے اور اسے ہم تب تک بھونتے رہیں گے جب تک گردے جو ہیں اپنا پانی ریلیز نہ کر دیں اور گردوں میں خود کا پانی بھی جو ہے وہ موجود ہوتا ہے اور وہی پانی جو ہے وہ کافی زیادہ بھی نکل آئے گا اور ہم اسی میں اسے پکائیں گے اور اسے ہم تب تک بھونتے رہیں گے پانچ سے چھ منٹ لگیں گے کہ گردے کا پانی جو ہے وہ ریلیز ہونا سٹارٹ ہو جائے گا گردوں میں سے پانی ریلیز ہونا سٹارٹ ہو گیا ہے اور دیکھیں کافی زیادہ پانی جو ہے وہ نکل رہا ہے پانچ سے ساتھ منٹ لگے ہیں اور دیکھیں گردوں میں سے پانی کافی ریلیز ہو گیا اور اسے ہم ہائی فلیم پہ ہی پکائیں گے اور شروع سے ہی میں نے فلیم پہ ہائی رکھا ہوا ہے آپ نے میڈیم نہیں کرنا اب اس میں ہم ادرک ایڈ کریں گے تین سے چار انچ کی میں نے ادرک لی ہے اسے کرش کیا تھا اور اسے ہم نے ایڈ کر دیا ہے اسے مکس کریں گے اچھے سے اس میں ہم سپائسز ایڈ کریں گے سپائسز میں جو ہے اس میں جائے گا نمک نمک جو ہے وہ میں اس میں ایڈ کروں گے 3-4 سکوائٹر ٹیبل سپون میں نے نمک ایڈ کیا ہے 3-4 سکوائٹر ٹیبل سپون ہی سلک مرچ ایڈ کیا اور ہاف ٹیبل سپون اس میں میں ایڈ کروں گی گرم مسالہ اس کے علاوہ آپ نے کوئی سپائسز ایڈ نہیں کرنے سمپل سے مسالوں سے بہت ہی مزیدار ٹیسٹ آئے گا اسے ہم اچھے سے مکس کر لیں گے مکس کرنے کے بعد اس میں ہم ایڈ کریں گے بھونڈ کے دوران ہی بھونڈ کے دوران ہی فلیم پہ اس میں سے کافی پانے جو ہے وہ یو ہے وہ درائی ہو گیا ہے اور اس میں ہم ایڈ کر دیں گے 3 میڈیم سائز میں طور сказала وہ میں اسی چنکس میں قٹ کیا ہے اسے میں نے ایڈ کر دیا اسے اچھے سے ہم مکس کر دیں گے اسے ہم دس ملجمiem فلیم پہ اچھے مکس کرنے کے بعد ورا میڈیم فلیم پہ دھک کر دس منٹ ہو گئے ہیں اور اب اس کے ہم فلیم کو پھر سے ہائی کر دیں گے اور اسے ہم اچھے سے بھون لیں گے اور اسے بھوننے میں میکسیم ہمیں سات سے آٹھ منٹ لگیں گے پانی ڈرائی کرنا ہے بلکل اور اس میں ہم نے ہری مرچے ایڈ کرنی ہے ہری مرچے جو ہیں وہ ہم لیں گے سات سے آٹھ اور ان کو ہم بری چوب کر کے اس میں ایڈ کر دیں گے اور اسے ہم مکس کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس میں ہرہ دنیا ایڈ کر دیں گے چاہے آپ پلاسٹ پر کریں اسے ہم اچھے سے مکس کر دیں گے اسے ہم اچھے سے مکس کرنے کے بعد دو منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے اور دو منٹ کے بعد ہم اس کا فلیم کو بند کر دیں گے اس ریسپی کو آپ سرور ٹرائی کیجئے گا اس سے بہت ہی سوفٹ اور جوسی جو ہیں وہ گردے بنتے ہیں اور بہت ہی مزیدار ریسپی ہے یہ تو دو منٹ ہو چکی ہیں تو تیار ہیں مزیدار لیم کیڈنی متن گردے آپ اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو بہت مزا آئے گا اور اسے سرب کیجئے ناشتے میں سرب کیجئے مہمانہ دابتوں پر بنایے اور خاص موقعوں پر بنا کے مہمانوں کو خوش کیجئے تو آپ اس ریسپی کو ضرور لائک کیجئے گا کمیٹ میں بتائیے گا آپ کو کیسے لگی اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجئے گا میں نے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولئے گا اللہ حافظ